موسیقی ایسے لگانے سائٹوں پہ کاجر موڑی سے سائٹ پہ الگ سے بھی نیا سکتے ہیں آپ الگ سے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے ایسے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شے فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آپ کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں کس طریقے سے صحبت بنا سکتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی صغات ہے وہاں پہ اس کو پینڈا بھی کہا جاتا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اس کو پینڈا کہتے ہیں لیکن یہ پنجاب میں ہم اس کو صحبت کا نام دیتے ہیں پنجاب میں اکثر جو ریسٹورانٹ ہیں یا ہوتل جہاں پہ یہ ملتا ہے ڈھابوں پہ تو وہاں پہ وہ اس کو فارمی مرگی سے بھی تیار کر لیتے ہیں لیکن اوریجنل جو اس کی ریسپی ہے وہ جو ہے نا دیسی مرگی سے تیار کرتے ہیں وہ لوگ دیسی مرگے سے دیسی مرگی سے اسیل مرگے سے وہ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کے اس کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں میں آج آپ کو دیسی مرگی سے تیار کرنے کے طریقہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ فارمی مرگی سے کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں وہ طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گا توجہ سے دیکھئے گا آپ پتیلے میں دیکچی میں کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو جس طرح کے پتہ ہے کہ میرا ایک فارمول ہے میں کام کو شارٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس لئے میں پریشر گوکر کا یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یا آپ لوگ اس کو دیکھچی میں یا کسی پتیلے میں بنا سکتے ہیں تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیکن کو ٹینڈر کرنا ہے اس کو گلانا ہے بس اور کوئی فارمولا نہیں ہے پریشر گوکر دے لیا پریم کو آن کر لیا ایک کپ کوکنگ آئل کا اس میں شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو چکا ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرا کا پیسٹ شامل کر دیں اور اس کو ہلکا سوتے کر لیں ایک منٹ کے لئے ٹھیک ہے تب تک یہ سوتے ہوتا ہے یہ میرے پاس پیاز ہے دیکھیں دو ادت چھوٹے سائز کی ان کو میں کٹ لوں گا یہ بعد میں ہم شامل کریں ابھی اس کو ہلکا سا ہلکا سا اس کو اس کو بھون گا ایک منٹ لیسن کو سوتے کیا یہ جو پیاز بتائیتے ہی شامل کر دیں اور ہلکا سا اس کو گرون ہونے دیں پیاز کو ٹھیک دیکھوں کے زیادہ ڈارک کی طرف لے کے نہیں جانا ہلکا سا گروہ کریں پیاز ہوتے ہو گیا دیکھیں میں نے زیادہ ڈارک کی طرف لے کے نہیں کہ ہلکا ہلکا ڈارک ہونا شروع ہوا اس تائم پی آکے تین ادار ٹیماتر اس طرح سے کٹے ہوئے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میرے پاس تین بڑی الیچی ہیں دو چھوٹی الیچی شامل کر دیں پان سے چھے لونگ شامل کر دیں یہ دس سے بارہ آدد ثابت کالی بڑی شامل کر دیں دان چینی کے دو تین چھوٹے ٹکڑے شامل کر دیں پانچ ادد آلو بخارہ پھوشک شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاپ ٹی سپون سفید زیرا شامل کر دیں اچھے طریقے سے نفض کر دیں ساپ ٹی سپون نمک شامل کریں ہاپ ٹیبل سپون ہاپ ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہم دو سے ٹیل منٹ اس کو مزید اچھے طریقے سے گھرائی کریں گے تاکہ ٹیماتر تینڈر ہو جائے یہ ٹیماتر اچھے طریقے سے جب یہ تینڈر ہو گئے اس ٹائم پہ آکے یہ ہاپ ٹی سپون حلدی شامل کر دیں ہاپ ٹیبل سپون ریڈ چلی پورٹر شامل کر دیں وان ٹی سپون زیرا پورٹر شامل کر دیں وان ٹیون سپون بھر کے خوشک دھنیا پورٹر شامل کر دیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں بھر کے خوشک اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک کلو دیسی چکن ہے دیسی مرگی ایک کلو ایک ہے اس طرح کے پیس کیے ہوئے ہیں جوڑ سے جوڑ کٹا ہوئے ٹھیک ہو گیا بہت چھوٹے پیس نہیں کیتے ہوئے اس طرح کے پیس کیے ہوئے ہیں ایک کلو سافی بزم اس کا بنتا ہے شامل کر دیں اچھے طریقے سے بنائی کریں اس کی بنائی میں کوئی کمپرو مائز نہ کیجئے گا جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنی اچھی آپ کی صوبت بنے گی ٹھیک ہو گیا چار سے پانچ منٹ لگیں اس کو بھوننے میں اچھے طریقے سے بنائی کمپلیٹ ہوگی آج کو سلو کر دیں ایک کپ دہی کا تھا اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے شامل کر دیں اور دہی کے اندر اس کو دو مٹ تک اچھے طریقے سے مزید پکا لیں دہی کا پانی پچھک ہو گیا دو مٹ پانی ہے ہمارے پاس یہ اس میں شامل کر دیں اوپر سے کور لگا دیں اس کے طرح پانی زیادہ جائے گا اور اس کو ہم کلنے کے لئے چھوڑ دیں گے میرے تجربے کے مطابق یہ چکن میرے پاس تھا ایک کئی جی تو یہ دس منٹ لے گا دس اور تین منٹ کے بعد یہ بستر چلے گی تیرہ منٹ کے بعد تین منٹ ہمارا فلیم ہائی رہے گا اس کے بعد دم والے فلیم پر دس منٹ لگاؤں گا اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کے پاس چکن بڑا ہے اور وہ دیڑ سے گلتا ہے تو آپ اس کے حساب سے خود ٹائم لگا لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم پورا ہو چکا ہے اس کو کھولنے لگے ہیں اب دوبارہ سے ہم نے چکن ہمارا پوری طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے فلیم کو آن کرنے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا فلیم آن کر کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ون فورٹھ ٹی سپون بلیک پیپر پی سیوئی کالی بٹ شامل کر دیں ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ شامل کر دیں اس کو مکس کر دیں اچھے طریقے سے اور اس کو تیز آنچ پر پکنے دیں ٹھیک ہو گیا تقریباً تین سے چار منٹی پکنے دیں اس کو آؤ اور کیمرائمین کو میں کہوں گا وہ ادھر آ جائے اس کے ساتھ صحبت کے ساتھ جو رائتہ تیار ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے دھائی لے لی یہ تھوڑا سا کھیرہ بریق چوب کیا ہوا شامل کر دیں اس طریقے سے یہ بریق چوب کیا ہوا پیاز شامل کر دیں یہ بریق چوب کیا ہوا ٹیمارٹر شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ اس کے اندر شامل جائے گا نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں تھوڑا ایسا بلیک پیپر شامل کر دیں یہ ایک چھوٹکی جتنا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے مکس کر دیں یہ اس کے ساتھ جو رائتا جاتا ہے صحبت کے ساتھ یہ وہ تیار ہو گیا اس کو سائیڈ پر کرنے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے ساتھ جو سلاعت جاتا ہے اس کے اندر مولی گاجر پیاز کھیرا ٹیماٹر ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو سلاعت کو تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیاز کاٹ لی اسی طرح سے ہم مولی کو کاٹ لیں گے گول گول ٹھیک ہو گیا اس طرح سے گاجر بھی اسی طریقے سے کھیرا بھی اس طریقے سے گول یہ دیں ٹیماٹر بھی ہمارے کٹ گئے یہ سلاعت بھی تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیں جی فلیم کو بند کر دیں اور اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ الگ سے نکال لیتے ہیں چکن کی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ساری الگ کر لینا ہے ہم نے یہ چکن ساری ہم نے ایک سیٹ پر نکال لی جس طرح سے اس کی اریجنل ریسپی ہے وہ لوگ اس طرح سے الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کا شوربہ بچا ہے اس کو گریوی کہہ لیں آپ اس کو اس کو چھاننا ہے اس میں اچھے طرح سے تاکہ کالی مرچ اور جو ہے دارچینی بڑی لیچی جو بھی ہے وہ الگ سے ہم نے کر لینا ہے اس کا رکھ ہمیں مل گیا اب وہ ہم نے الگ سے کر لینا ہے سیمپل آٹا آپ نے اس طرح گھر میں گوندا جاتا ہے وہ ایسے گوند لینا ہے میرے موں کی طرف کرو کیمرا سرکار جو ڈیرہ اسماعیل خان کی اریجنل ریسپی ہے یہ وہ لوگ جس طرح سے اس کو بناتے ہیں وہ بڑے بڑے لوہے کے بھٹیاں ٹائپ تنور بنے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں بھی اس طرح سے روٹی پھیلا کے پتلی روٹی بناتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ روٹی آپ کی پتلی ہونے چاہیے آٹے میں نمک کے علاوہ کوئی چیز شامل نہیں ہوتی سیمپل آٹا ہوتا ہے آٹا ہم نے اس طرح سے گوند لیا اس کے پیڑے کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اٹھا لیں آپ اور اس کو اس طرح سے ان کے پیڑے بنا لیں کیمرا میں آپ کو کلیپ دکھاتا رہے گا بریک روٹی بنانے والے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ان کے پیڑے ہم تیار کر لیتے ہیں موسیقی 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 سب روٹیاں میں اس طریقے سے بنا لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ میں بر چھے عدد روٹیاں بنا لیے پتلے والی باریک والی ٹھیک ہو گیا اس طرح روٹی اٹھانے آپ نے اس طرح سے لپیٹ لینے اور اس طرح سے توڑ لینا ہے چور لینے یا توڑ لینے وڈی وڈی اہمیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ سب میں اس طرح سے ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ روٹی کو ایسے ایسے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ان کو چور لیں سب کو اس طرح یہ لیں جن کو اچھے طریقے سے ہم نے چور لیا اس کو یہاں پہ لیا ہے یہ چھے روٹیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو شوربہ تیار ہوا ہوتا صوبت کے لیے اس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں شوربہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس طرح سے تاکہ یہ شوربہ جو ہے نا روٹی اس کا مقصد یہ ہے کہ شوربہ کو روٹی پیلے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آکے اچھے طریقے سے مکس کر کے سرونگ کے لیے اس کے ساتھ کی پرات مٹی کا برطل لے لیں وہ بہتر ہے پرات لے لیں وہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہے جی اس میں شامل کر دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ صوبت کا مقصد یہ ہوتا ہے دیکھیں میرے بات سنیں سب لوگ چار سے پانچ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں صوبت کو ٹھیک ہو گیا یہ جو ڈش تیار ہو رہی ہے یہ کم بس کم پانچ لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہے پانچ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں شوربہ جو تھا اوپر ڈال دیں اس طریقے سے تھوڑا سا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب اس ٹائم پہ آکے ٹیمارٹر ایسے لگا دیں سائڈوں پہ اس طریقے سے کھیرہ داجر تھوڑی سی سائڈ پہ مولی الگ سے بھی دے سکتے ہیں آپ الگ سے بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو آپ لوگوں کو بتانے گا کہ اس طریقے سے سرب ہوتی ہے راؤنڈ کٹی ہوئی پیاز اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے رکھتے ہیں گل سمجھا رہی ہے صوبت بانٹ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب یہ جو بوٹیں ہم نے نکالی ہوئی تھی یہ اس کے اوپر اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے گل سمجھا گی اتھے تھوڑا جو شوربہ اور پاؤ تاکہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ لوگ وائز کتنی خوبصورت بنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا مکمل گائیڈ کر دیا یہ ساتھ میں رائتہ جو میں نے آپ کو بتایا صوبت کے ساتھ ہوتا ہے بنا کے دکھایا یہ ساتھ میں یہ رائتہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے صوبت کی سرونگ ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی صوبت یا پینڈا جو نام بھی آپ اس کو دے لیں اچھی لگی ہو تو گھر میں ٹرائی کریں کاروبار کریں اپنے ریسٹورنٹ پر اپلائی کریں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرے بھائیوں پہ پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا موجہ اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ